آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر مدنی صاحب 22 طریقوں کیا پیغام دے رہے ہیں جو ایک پسفندہ علاقہ ہے ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور الحمدللہ جب جب بھی میں نے ان سے دعا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے صرف میں ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں پورے سندھ کے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ واقعی ایک ایسا بہترین قرآن کا حافظ ایک مجیوب ایک سادہ انسان ہے میرے محترم دوستو آپ لوگوں نے کبھی بھی کسی بھی انتشار کا حصہ نہیں بننا کسی بھی ایسی ایکٹی ٹویٹ کا حصہ نہیں بننا جس سے چھ لاکھ مبران کے دکھوں میں مزید اضافہ ہو سکے یا ان کے دکھوں پر کوئی نوک چھڑنے میں کوئی رولہ دا گئے ہو الحمدللہ سمال الحمدللہ ہم سب و روز مسئل فرمالے مجید شورا کی سرپستی میں اور اللہ کے فضل سے ہمارے ایکاؤنٹس جو پسوری سازی کے ایکاؤنٹس ہیں بہت قریب جا رہے ہیں ہم اس رب کے کرم اور ان کے فضل سے دیکھیں میں پہلے بھی وعدے کر جکا ہوں یہ پاکستان کا عدالتی نظام ہے یہ پاکستان کا آئینی سسٹم ہے اس سسٹم کو سرے خم تصریم کرتے ہوئے اس آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اس کا احترام صدے احترام کرتے ہوئے میں نے واضح کر دیا تھا کہ دیکھیں اکتیس دسمبر جیسے کہ وقلہ ٹیم نے بتایا ہماری ویگر ٹیم نے اس کے روح نوام محترم حسن پون صاحب سپریم کورٹ بار کے چیمن اور اس کے سسٹم رضوان عبادی صاحب جو کہ منچے ہوئے وقیل ہیں انہیں جو ٹائم بین دی ہے اس حساب سے آپ کو بتائے گئے ہم نے کبھی بھی میں نے اس پر جینا کبھی ٹرپ کی بتی کی پچھا ہے لگایا آپ کو نہیں کبھی آپ کو غیر کارنی کا درست دیا ہے نہیں کسی غیر کارنی کمپنی کا آپ کو بتایا ہے نہیں میں ان دو نوبر کمپنیوں یا اس طرح کے شارٹ کٹ چیزوں کا قائل ہوں میں چھے سار پیرے بھی بیفوری ایسار جی کا قائل تھا اس کے روح وہاں سے فرمہ نائی صاحب کی بیک فوٹ پہ ہو کر سپورٹ کی تھی آج جب پوری دنیا اس کے خلاف ہو چکی ہے جب اس کے قریب سے قریب تر اس کو چھوڑ کے جا جو کہ انہیں اپنی ذاتی مفادات اپنے ڈالنوں کو وجہ سے اپنی زمین کو بیچا ایسے میں میری مدید شورا کے علماء کے مشاہ خوزان نے مجھے حکم فرمایا مشورا ہوا باقیدہ ڈیبیڈ ہوئی دو تین دن باز عفتہ طور پر کہ اس منصف فرادی کے لیے اگر کوئی شخص ہے اگر اس قابل کوئی ہے جو آلوی شورا ہی ہفتہ ہیں جو چھالیس موارک میں ماشاءاللہ اپنی خدمات دے چکے ہیں وہ اگر ہیں تو مدنی بھائی ہیں تو برائے کرم بسی کو یہ فراد منصف بھی دی جائے جبکہ مدید شورا کے غیور اور معزز عراقین گواہ ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ میں کبھی بھی اس منصف کے لیے تیار نہیں تھا جو کہ بہت پڑا پہاڑ تھا یقین کیجئے کہ آج دس دن ہو گئے میں چار دن تو سویا بھی نہیں ہوں اور آپ میرے چہرے سے تھکاوٹ میری آواز میں ایک تھکن سی محسوس آپ کرنے لگے تھے اور میں کبھی بسا اوقات چل بھی رہا تھا یہ میرے بس میں بات نہیں تھی یہ اس لیے کہ ایک فرطت انسانی میں ایک چیز ہے جب بھی کوئی ایسی چیز جب آپ کو جب آپ ایکسپٹ نہیں کرتے جب آپ آپ کو یہ غمانی ہوتا کہ آپ کو اتنی پہاڑ جیسا پہاڑ جیسی ذمہ داری ملے گی تو ایسے میں میں نے یہ بات سمجھ کر جہاں سمجھ کر اس پہاڑ کو حسن و خوبی انداز میں نبایا اور نبا رہا ہوں رنگوں نسل سے بارتر ہو کر مذہب اور مصرف سے بارتر ہو کر میں لیے چھوڑا بچہ ہی اترہی محترم ہے جتنا کہ میری ماں میری بہین میرا معذر لیڈر چاہے وہ کسی بھی منصر سے تعلق ہو اس کا چاہے وہ کسی بھی کسی بڑے پائے کا پر فائز ہو میری سب برابر ہیں میں اپنے مخالفین کی بزت کرتا ہوں میں نے کبھی کاؤنٹر جاب نہیں دیا میری راجعیس صاحب بھی میمبر ہیں وہ بھی میری محترم ہیں اسی طرح محترم جاوید صاحب جو کہ کسی غلط میں کوئی ایسے اپنی فرسٹریشن اپنی جذباتی کیفیات میں آ کر اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں میں اس کے لیے بھی دعا گئے ہوں اس کے لیے بھی قدر کرتا ہوں اسی حصہ میں میری بہین جو کہ غصی میں آ کر غلط فیصلے کر جاتی ہیں جذبات میں آ کر بہت ہی غلط اسٹیمنٹ دی جاتی ہیں میں اس کے لیے بھی دعا گئے ہوں میں ہر اس شخص کے لیے دعا گئے ہوں جو جو بھی اس سسٹم کا حصہ ہے لہذا آئیے ایک بار پھر اس سائے تلے علماء کے امبریلہ کے نیچے ہم اپنے چھے خلاق خاندانوں کے حق کے لیے ان کے ان کا جو جو جائے تھا کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے ایک ہو جائیں تاکہ ان غریبوں کو ان کا حق دلانے میں ہم اپنا قرید رول دا کریں اور اس کے روح نواز سے یوسیٰ فرم خاندانوں کے لیے صرف کو گواہ سکے یہی میرا ممبا ہے یہی میرا ٹراجٹ ہے اور انشاءاللہ میں یہ چیز کر کے رہوں گا چونکہ میری نیت صاف ہے میری کوئی نہیں کوئی میرا کوئی یوٹیوب ایجنڈا ہے نہیں کوئی میرا ڈالنگ کمانے کا میں آیا ہوں میں صرف خیلت کی آیا ہوں اور برج کا رول دا کرنے ہوں اس اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا انشاءاللہ چوبیس تاریخ کی جو بھی ہیرنگ ہوگی جو بھی لیٹس رپڈیٹ ہوگی میں پھر دنیا کے سامنے اسٹریمنٹ دوں گا موسیقی موسیقی موسیقی